اسلام علیکم فرینڈز اور گا بیک ٹو مائی چینل اے ایف کچن فوٹ زائرخہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسمان تو آج کی ہماری مزہدار سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ ہے حدربادی سٹائل کا نظامیا مٹن خورما جی ہاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہدار ہوتا ہے فرینڈز آپ اس کو کسی بھی اوکیشن پر بنا سکتے ہیں جی ہاں تو اس کو کسی بھی روٹی یا چامل کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو آئیے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ویڈیو میں بتاؤں گی کیسی مزہدار سی ریسیپی ہم کیسے بناتے ہیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے خوپرا جی ہاں تو یہ ہے 50 گرام خوپرا اور یہاں پر میں نے پادا پی ہے 50 گرام اور کاجو لیے ہے 50 گرام جی ہاں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ ہے ہماری پیاز جی ہاں تو میڈیو سائز کے دو پیاز میں نے لیا ہے جی ہاں تو اس کو میں نے باریک پیسز میں کٹ کر رکھ لیا ہے تو آئیے چلیے اس کو کیسے بناتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے ہاں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے گیس کو آن کر دیا ہے پین کو رکھ دیا ہے تو یہاں پر اب ہم ڈالیں ہونے ہیں ہمارا یہ ہے ہمارا خوبرا اس کو ہلکا سا روز کر لیں گے کیونکہ گیس میں نے پہلے سا ہون کر دیا ہے تو پہلے سے ہی گرم ہو چکا ہے فرنٹس جی ہاں اس کو ہلکا سا جلنے نہیں دینا ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوئے حق اس کو اچھے سے بھون لیں گے ہاں تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا خوبرا اچھے سے روز ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے پلٹ میں ہاتھوں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے نکال دیا ہے اکھوپر ایک ہواست کر کے لیٹ ؟ ہاتھوں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیناچہ تک گرم ہے تو یہاں سے کاجو اور باور اس کو ہلکا سے ہواست کر لیں ہس کو بھی زیادہ دار ہونے تک میں ہاؤنا ہے ہلکا سے اس کو بھوننا ہے اس کا کلر! چیج ہوئے تک اس کو بھوننا ہے اس کے لائم کو سلو رکھ کر اس کو اچھی سے بھونیں گے دو منٹ تک اس کے بعد ہم نکال دیں گے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کاجو بادم ہمارے ہلکے سے روست ہو چکے ہیں تو ہم نے نکال دیا اس کو ایک پلیٹ میں ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہنجے سے ہم نے پان کو گرم ہونے کے لئے رہ دیا ہے تو یہاں پر دالیں گے ون ڈبل سپون جتنا آئل جی تو ساتھ میں دال دیں گے ہماری پیارس کا پیارس ہی ہے تو میں نے دو میلین پیارس کی پیارس لیا اسے لئے پیارس کا دہاں بس سے پونٹیٹی ساپ سے برابر لے لیجئے ایک ساتھ میں مجھر کر کے لیجئے اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اس پیارس کو براون ہوئے تر ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری پیارس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو ہماری پیارس اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو نکال دیں گے ایک پلیٹ میں اور اس کو رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گرینڈر کا جالے لیا ہے تو سارے نکالے ہمارے اچھے سے ٹھنڈے ہو چکے تو یہاں پہ میں نے دال دیا ہے کھوپرا تو یہاں پہ دال دیں گے ہم یہ ہے کاجو اور بادام دی ہیں تو اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے آف گلاس وارٹر دال کر ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کھوپرا اور کاجو بادام کا اچھے سے پورڈر بنا لیا ہے پانی ہوگی پیسٹ پانی ہوگی پیسٹ پانی ہوگی پیسٹ ہم نے اس کا اچھے سی سمودھ پیس بنا کر ریڈی کر لیا تو اب ہم اس پیسٹ کو رکھ دیں گے سائیڈ میں تو چلتے ہیں گیس کے طرف ہاں تو فرنس گیس کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہاف کے جی مٹن جی ہاں تو یہ مٹن ہے جی ہاں یہ بونلس ہے اور یہ کیا ہے فیٹ ہے اس کے ساتھ اس کے اندر فیٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم نظامیاں کورما جو بنا رہے ہیں اس سے بہت ہی ریسٹی اور بہت ہی مزے دار سا یہ بن کر رڈی ہو جاتا ہے فرنس دیکھیں تو یہ ہمارا مٹن بہت ہی اچھا فریش فریش مٹن ہے تو یہاں پہ میں نے 250 گرام لے لیا ہے دہی کرد یعنی کہ یہ میٹھا دہی ہے اسے ہم بنائیں گے مزے دار سی ریسیپی ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گیس کو آن کر دیا ہے کو کران دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو یہاں پہ کو گھرما کرنا ہے جی کو گیس کیس dedansغرم کی روز وی git ہاتھو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا آیل میڈیو گرم ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے اس ساتھ میں مینلیا ہے کچھ میری لاز ملچی پاورڈر یہ ہے وان ٹی سپون ٹھوم میڑ پیچھلی پاورڈر، حاف تی سپون، وان ٹی پاورڈر، نماز، حاف تی سپون، حلی پاورڈر ان سارے چیزوں کو ڈھونے فکر ڈھونے کریں اولیے دلیں اے دلیں ایسے دہیں دھونے دلیں دہیں ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے دیکھئے تو دہیں کا پانی اچھے سے سوپ رہا ہے تو یہاں پر ڈالیں گے کوت میر اور پودینہ تو یہاں پر میں نے پودینہ ڈال دیا ہے ہاں کب جیتنا کوت میر اور پودینہ اس کو بھی اچھے سے نکس کر لیں گے سارے دہیں کے اندر اچھے سے رکھیں وہاں پر ہمیں ڈالیں گے جس کے سشبت ہوں تو بہت بہت بریار ہے یہ فرینٹس تو یہاں پر ہم نکس دالیں گے مٹن جی ہاں جو ہم نے لیا ہے مٹن ہوٹ پی جی مٹن اس کے لئے دے گے اور اس کو میکس کر دیں گے اس نسالے کے اندر اس کو بھونڈ لیں گے ہیں تو یہاں پر میں نے کوکر کے لیا ہے مٹن کو دیا ہے اس کو 3 سے 4 سیٹیا ہے کہ اس کی کوکر کو متن کو کوک کر لیں گے آنے کے گلا لیں گے ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا متن جو ہے اچھے سے گل چکا ہے پرفیکٹ تو ساتھ میں ہم دالیں گے آلو جی ہاں تو یہاں پر میں نے آلو کبلے سے کٹ کر کر رکھ کو کور کر کے دنگے اور ایک سی ٹی آئے تک اس کو اچھے سے گلالی ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک سی ٹی ہمارے ہو چکے ہیں تو ساتھ میں متن کے ساتھ میں اس آلو بھی اچھے سے ہمارا گل چکا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے بگونے میں ٹرانسفر کر دیں گے سارے مٹن اور آلو ہاں تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے مٹن کو ٹرانسفر کر لیا ہے اس بگونی کے اندر تو یہاں پر اب ہم دالنے والے ہیں اس میں ہمارا پیسٹ مسالوں کا جو ہم نے گرائنڈ کر کر رکھ لیا تھا وہ پیسٹ ہم اس کے اندر اچھے سے آئٹ کر لیں گے جی ہاں دیکھیں تو سارے مسالوں کا پیسٹ ایک ساتھ اس کے اندر اچھے سے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یعنی کہ اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے چار سے پانچ منٹ تک آپ کو اچھے سے چمچ چلاتے رہنا ہے یعنی کہ بھون نہ ہے یہ دیکھیں جب تک یہ مسالوں کی کچھی بھون نہیں جاتی جب تک آپ کو اچھے سے بھونتے رہنا ہے اس کے خوشبہ بہت بڑی آ رہی ہے ہاں تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر مسالے ہمارے اچھے سے بھون رہے ہیں یہ دیکھیں تو اب ہم اس کے پلن کو سلو رکھنا ہے تو تھوڑے مسالوں کو آرائٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں لے رہے ہیں 1 فورد ٹی سپون ہے یہ ٹیسٹنگ پورڈر اور 3 ٹو فورد پینچ ہے یہ ہے کھٹا نمک میں نے ڈال دیا ہے تو یہاں پر لیں گے بریانی مسالہ 1 ٹی سپون کوئی بریانی مسالہ آپ لے سکتے ہیں ویج نون ویج تو یہاں پر لیں گے مٹن مسالہ یہاں یہ ہے 1 ٹی سپون تو اب ہم نے ڈال دیا ہے سارے مسالوں کو اس کے اندر اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور ساتھ میں ہی ڈالیں گے ہم باری کٹی ہوگی کوٹھ میر اور پودینہ تو میں نے 1 کپ کوٹھ میر 1 کپ پودینہ لے لیا تھا اس کو اچھے سے دو کر رکھ لیا تھا تو یہاں پر میں نے 8 حریمٹ چلیے اس کے اچھے سے پیسز کر کر رکھ لیے ہیں جی ہاں تو یہ بھی ہم اچھے سے اس کے اندر مکس کریں گے سارے مسالوں کو اچھے سے پکا لیں گے اچھے سے بھون لیں گے ایک پانچ منٹ تک اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے ہاں تو فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں دیکھئے اس کو بھونتے ہوئے لگ بھک چھے منٹ اچھے سے ہو چکے ہیں تو یہاں پر اب ہم دالیں گے گلاس وارٹر جی ہاں تو آپ کو جتنا گاڑا جتنا پتلا رکھنا آپ اسے ساپ سے رکھ سکتے ہیں خورمے کو تو یہاں پر ہم نے دال دیا ہے صرف ایک گلاس پانی جی تو یہاں پر اب ہم پھر سا دالیں گے باریکٹی ہوئی کوت میر اور پودینہ تو یہاں پر ہم نے اچھے سے ڈال دیا ہے تو گیس کے فلم کو تھوڑا سا ہائی فلم پر رکھ کر اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے بنا لیں گے اچھے سے پکا لیں گے دیکھئے تو جب تک اس کے اوپر آئل نہیں آتا جب تک بڑا سا آئل یعنی کہ یہ ہے ون ٹبل سپون آئل میں نے فرس اچھے سے ڈال دیا ہے تو اب اس کو اچھے سے کور کر دیں گے دیکھیں کور کر 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 اچھے سے کوک کر لیں گے دو سے تین منٹ تک ہاں تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے تین منٹ ہو چکے ہیں تو یہ ہمارا نظامیاں خورما بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو زبردست خوشبو اس کی آرہی تو یہ آپ سرف کرنے کے لئے گرمہ گرم کھانے کے لئے ریڈی ہو چکا تو اس کو کور کریں گے تو ہم آپ کو سرف کر کر دکھائیں گے ہاں تو فرنڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فینلی ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ہے ہمارا ہیدر آبادی سٹائل کا نظامیاں خورما جی ہاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ اس کو آپ کسی بھی اوکیشن پر اس کو بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسنا دیئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آکن کو کلک کیجئے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ سبی کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکلی خدا حافیز